سکل کمار بیائے تہی کرنی اسی پرکار جو کمار ہیں ان کا بیوہا ہوا اب سکل کمار کا مطلب یہ تو ہے ہی کہ چاروں بھائیوں کا لیکن پال صاحب مہاپرستوں کہتے ہیں سکل کمار کا مطلب ہے بارات میں جتنے کمارے بچے آئے تھے جتنے کمارے آئے بولے سب کا بیوہا ہو گیا اس لیے لکھ دیا سکل کمار بیائے تہی کرنی سب کی سسرال جنک پر ہو گئی اس لیے آج بھی کوئی سسرال جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہوں جنک پری گئی تھے کیا جنک پری جا رہے ہو بڑی انپم جوڑیاں ہیں چاروں لال جی کی جو جوڑیاں ہیں ان کا کیا کہنا دیکھو سری شیطہ رام جی تو جب جوڑی ہے ہی لیکن پال صاحب لکشمن جی کا بہاہ کس سے ہوا اور ملاجی سے جان کی لگو بھگنی سکل سکل سندر سیرو منی جان کی اور آپ دونوں کا میل دیکھئے لکشمن جس نے اپنے من کا لکش نردھارت کر لیا ہے من کا لکش جس نے سادھ لیا ہے کونسا لکش ہے بولے رام جی کو ہی اپنے جیون کا لکش بنا لیا ہے وہ لکشمن ہے اور اور ملا اور مانے ہوتا ہے ہردے جس نے اپنا ہردے اسی میں ملا دیا اور وہے بھی اسی لکش کے پیچھے چل دی وہے اور ملا ہے دونوں کی جوڑی بڑی گھجب کیے دوسری جوڑی ہے بھارت اور مانڈوی کی اور سری بھارتلال جی کی بسیستہ کیا ہے بھارت اور سیلے گن بینے بڑھائی بھارت اور سیلے گن بینے بڑھائی بھارت جی کا جو مکھ گن ہے وہ ہے سیلے گن بڑے سیلوان ایسری بھارتلال جی آپ دیکھیں گے پورے رام چرت مانس میں بھارت جی کتنے سالینتہ سے کتنے سیلتہ کے ساتھ بہبار کرتے ہیں اپنا کوئی آگ رہ گئی نہیں رکھتے آپ جس میں پرسند رہے ہیں جہی بھی دیپریو پرسند من ہوئی کرونا ساگر کیجئے سوئی اور مانڈوی جی کی بسیستہ گو سوامی جی لکھ رہے ہیں مانڈوی جی کیسے ہیں کس کے تو کنیا پر تھا میں گن کس کے تو کنیا پر تھا میں جو گن سیلے سکے سو بھائی بولے کس کے تو کی جو کنیا ہے وہ ہے بھی سیلگوڑ پردھان ہے مانڈوی جی میں بھی سیلگوڑ کی پردھانتہ ہے اور بھرت لال جی میں بھی سیلگوڑ کی پردھانتہ ہے دونوں کی جوڑی بڑی عدود ہے چوتھی جوڑی کون سی ہے بولے سری شترہن جی اور سرتکیرتی جی تو شترہن جی کا نام کرن کرتے ہوئے بسیستہ جی نے کیا کہا تھا جا کے سمرن تے رپناسہ نام شترہن بید پرکاسہ جو بیدوں کو پرکاست کرنے والے ہیں وہ شترہن ہیں اتھوہ جن کی کیرتی بیدوں میں پرکاست ہے وہ شترہن ہیں اور سرطی کЕرتی کا کیا مطلب ہوتا ہے سرت مانے بھی بید ہوتا ہے سرت مانے کہتے ہیں نا سرتیاں تو سرتی مانے بید ہوتا ہے اور بید میں جس کی کیرتی گائی گئی ہے وہ ہے سرتکیرتی تو شترہن لال جی کی کیرتی بھی بیدوں میں اور شرتکیرتی کی جو کیرتی ہے وہ ہے بھی بیدوں میں ہے اس لیے دونوں کا بڑا سندر 밀 ہے اور ایسی عانوپا جوڑیاں ملی ہیں اس لئے گوست سوامی جی کہتے ہیں سم سمدھی دیکھیں ہم آج ہو ایسا سمانتہ آج تک دیکھی نہیں گئی دونوں میں جو سمانتہ سمدھیوں میں آملی ہے کیونکہ سمدھیوں میں نہیں وہ جوڑیوں میں بھی ہے وہ سمانتہ ہے اچھا سمدھی سبد بڑا پرچلیتے ہیں بڑا اچھا سبد ہے سب کے سمدھی ہوتے ہیں کبھی آپ نے سبد پہ بیچار کیا دھی مانے بدھی دھیو یونہ پرچو دیات میری بدھی کو پریرت کریں دھی مانے بدھی جن کی ایک سمان بدھی ہو وہ ہے سمدھی سم سمان بدھی والے ایک جیسی بیچار دھارہ والے ایک جیسے بیچار رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمدھی اب آج کل تو حالت یہ ہے کہ لڑکی والا جھکے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اور لڑکے والے کا من ہی نہیں بھر رہا ہے ارے اب ہمارے مہمانوں کا سواگت تو ایسے ہونا چاہیے یہ تو ہونا ہی چاہیے یہ تو آج کل چلی رہا ہے یہ تو اب سب ہی کرتے ہیں اتنا تو کرنے ہی پڑے گا وہ کہتے بھی جائیں گے ہمیں کچھ لینا نہیں ہے ہماری کوئی مانگ نہیں ہے پر اتنا تو جانے کیسے کیسے لوگ لے لیتے ہیں بھئیہ بیچار کریے آپ ایک اور بیٹی کا پتہ کھڑا ہے ایک اور بیٹے کا پتہ کھڑا ہے دونوں میں بڑا کون ہے بھلے ہیں تو دونوں سمان کیوں کہ سمدھی ہیں برابر ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بیوہار میں دیکھا جاتا ہے بیٹی کا پتہ جھکتا ہے جنگ جی جھکنے لگے دسرک جی نے جھکنے نہیں دیا پنام نہیں کرنے دیا نہیں جنگ جی بولے میں بیٹی کا باپ ہوں مجھے جھکنا چاہیے دسرک جی بولے نہیں آپ کیوں جھکیں گے میں جھکوں گا بولے کیوں اس لیے کہ یہ بتاؤ دان دینے والا بڑا ہوتا ہے کہ دان لینے والا بڑا ہوتا ہے بولے دان دینے والا بڑا ہوتا ہے بولے آپ نے دیا ہے ارے بہیا بیٹی کا باپ تو دینے والا ہے اور اس نے دھند اولت تو جیون کی کمائی تو دی ہے اپنے ہردے کا تکڑا تمہیں دے دیا اور کیا چاہتے ہو اپنی بیٹی تمہیں دے دی تمہارا بیٹے کا گھر بسا دیا گھر کے لیے لکشمی دے دی پڑھا کر سنسکار دے کے سکشت کر کے اور ایک اپنی کنیا کو بڑی کر کے اور تمہارے بیٹے کے ساتھ کر دی اور اس سے بڑی سمپتی کیا چاہتے ہو اس سے بڑی کوئی سمپتی ہو ہی نہیں سکتی ہے اچھا دیکھو ماں جو ہے بیٹے کو زیادہ پریم کرتی ہے بیسے تو سبھی سمانتا کی بات ہے لیکن پرائہ ماں کا بھاو بیٹے میں زیادہ ہوتا ہے اور پتا کا پریم بیٹی میں زیادہ ہوتا ہے جب ایک بیٹی کی ماں چلی جاتی ہے نا کسی کی اور بیٹی گھر میں تھوڑی بڑی ہونے لگتی ہے تو اس کو وہ بیٹی میں ہی اپنی ماں نجار آتی ہے کیونکہ جیسے ماں دھیان رکھتی تھی نا بیسے بیٹی دھیان رکھتی ہے بیٹے کو فرق نہیں پڑتا کہ آج پتا جی نے بھوجن کیا بھی کہ نہیں کیا پر یدی ایک روٹی بھی کم کھائی تو بیٹی پوچھے گی پتا جی آج آپ نے ایک روٹی کم کھائی کیا بات ہے اس کو اتنا دھیان ہے کہ آج پتا جی کے چہرے پہ اداسی ہے آج پتا جی کچھ چنتت ہے کچھ پریسان ہے پاس میں بیٹھ کے پوچھے گی پتا جی کیا بات ہے آج آپ کچھ پریسان لگ رہے ہیں آپ نے دبائی لی کی نہیں لی آپ اپنا دھیان رکھنا تو ایک بیٹی ایک پتا کا کتنا خیال رکھتی ہے اور بہی بیٹی جس دن ڈولی میں بیٹھنے لگتی اس پتا کا کلیجہ پھڑنے لگتا ہے اور جب بیٹی کو بیدہ کر رہا ہو اور اس پتا سے کوئی کہہ کہ بھئی یہ اور دے دو یہ نہیں دیا یہ کمی چھوڑ دیا آپ بیچار کرو اس کے دل پہ کیا بیتے گی میں نے تو سب کچھ تو دے دیا اور سچ ماننا آپ لوگوں نے انہوں کیا ہے کہ جس دن ایک پتا اپنی بیٹی کو ڈولی میں بیٹھاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کنگال محسوس کرتا ہے کہ آج میرا سب کچھ جا رہا ہے میری بیٹی بیدہ ہو رہی وہ نے میرا بہت کچھ چلا گیا اس سمیں بیٹے کے پتا کا دھر میں کیا ہے وہ ہردے سے لگا کر کہے کہ آپ جھوکیے مت آپ جو ہے اپنے آپ میں من چھوٹا مت کریے آپ تو سرشت ہیں آپ بڑے ہیں آپ نے مجھے بیٹی کا دان دیا ہے آپ نے مجھے انوبم بھیٹھ دی ہے اس سے بڑا اور کوئی دان ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے دسرت جی کہہ رہے ہیں مہارات جنک آپ نے اپنی بیٹی دے کر کے اور مجھے کرتارت کر دیا اس دسرت کو اور کیا چاہیے اس کے بعد سندر بباہ کی بیدھی اور اب ہم لوگ بنواز کی کتھا آج رام بنواز کی کتھا ہونی ہے اس لیے ادھر کی کتھا بیسے تو جو ہے کوہور میں لے جاتی ہیں سکھیاں اور کوہور کی بڑی میٹھی کتھا ہے کہ کیسے سکھیاں کوہور میں لے جا کر اور چاروں دلہا سرکار کے ساتھ کیسے بینود کرتی ہیں اور مطلع کی گالیاں بڑی پرشد ہیں تو مطلع کی گالیاں جو ہے سکھیاں سناتی ہیں بڑا سندر پرشنگ ہے اور اس کے بعد بہت دنوں تک بہرات رکی بدائی کا اوسر آیا جیسے ہی بیٹیاں ڈولیوں میں بیٹھنے لگیں مہراج جنت بیاکل ہو گئے اور جو بدےہ کہے جاتے ہیں آج وہے پبک پبک کے رو پڑے ہیں آج وہے اپنے دھیری کو نہیں روپ پائے ان کا دھیری یہ کھو گیا مٹی مہا مرجاد جان کی ان کی جان کی مریادہ مٹ گئی سیئے بیلوں کے دھیرتا بھاگی رہے کہاوت پرامو بیراغی جو بیراغی کہے جاتے ہیں وہے مہراج جنت اپنے ہردائی کو روپ نہیں پا رہے ہیں بار ہی بار ستا اور الائی سجی سندر پالکی مگائی ڈولیوں میں پالکیوں میں اپنی بیٹیوں کو بٹھایا ہے سندر سکھا دی ہے بیٹیوں جھان رکھنا کبھی کوئی ایسی بات نہ بن جائے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے کارن تمہارے پتا کا سر جھگ جائے تمہارے پتا کو کبھی نیچہ دیکھنا پڑے بیٹیاں ڈولی میں بیٹی ہیں بارات بدا ہوئی ہے بڑی دور تک مہارات جرک بارات کو پہنچانے گئے ہیں بڑی دور تک جب پہنچانے گئے تو بار بار دس رجے کہتے ہیں آپ لوٹ جائیے جنک جی لوٹ نہیں رہے گردیب بسشتی جی نے سمجھایا راجن اب آپ لوٹ جائیے کیونکہ ایسی مانیتہ ہے کہ مہمان کو بہت دور تک ایدی بیدا کرنے جاؤ تو اس کی باپسی کا جو باپسی آنے کا سمیہ ہے وہ بھی بہت دنوں بعد ہو پائے گا دوبارہ آنے کا سیوک بڑے دنوں میں بن پائے گا اس لیے کسی کو پہنچانے بہت دور تک بھی نہیں جانا چاہیے ایسی پرانی مانیتہ ہے لیکن کہاں تک جانا چاہیے تو پرانے سمیہ کی مانیتہ ہے پال صاحب آپ کو شاید اسمرن ہوگا کہ کسی جلاسے تک ندی تک اپنے مہمان کو پہنچانے جانا چاہیے پرانے سمیہ میں گاؤں کے آس پاس ندی ہوتی تھی تالاو تو لوگ وہاں تک چھوڑنے جاتے تھے ندی تک چھوڑ آئے تالاو تک چھوڑ آئے تو ایسی پرانی مانیتہ کہ ہمارے مہمانوں کو جلاسے تک ندی تالاو تک چھوڑ کے آنا چاہیے بار بار بس شیدی نے سمجھایا اب آپ لوٹ جائیے جنک جی لوٹے تو پر لگتا ہے سب کچھ لٹ گیا ہے پر بوسری شیطہ رام جی کے اس دب چھوی کو اس دب مورت کو اہدے میں بٹھا کے جنک جی اپنے نگر میں لوٹ آتے ہیں اور ادھر ایوڈیا میں پتا چلا کہ بارات لوٹ کے آ رہی ہے تو وہاں تو ماتائیں جو ہے سنگار سجانے میں لگی ہیں دب دیپ مالائیں سج گئی ہیں رنگولیاں بن گئی ہیں بندنبار لگ گئے ہیں وہ ایوڈیا پوری ایسی سجی ہوئی ہے کیا کہنا بہویں آ رہی ہیں کوشل یا ماتا نے دب آئے ایوڈیا کو سجوایا ہے اور جیسے ہی ڈولیاں اتنی تینوں ماتائیں آرتی کی تھال لے کر دوڑیں اور اپنی بہووں کی آرتی اتا رہی ہیں کہ بار کر رہی آرتی مارے ہی بارا کر رہی آرتی مارے ہی بارا پرہ میں پرمود کہہ ہی کو پارا پرہ میں پرمود کہہ ہی کو پارا بادو ہی سمیت دیکھ ستچاری پرماننگ مگن مہتاری کہہ ہی آرتی مارے ہی بارا پرماننگ مگن مہتاری کرہ ہی آرتی مارے ہی بارا برنی آرتی مارے ہی بارا بار بار ہارتی اتا رہی ہیں بہووں کی بلیاں لے رہی ہیں اور اس کے بعد بہووں کو لے کر کے محل میں پڑھا رہے ہیں اور سندر جو ہے سب نیگ کروائے دعا کے بعد جو کھل ریتی ہوتی ہے نیگ ہوتے ہیں نا وہ سب نیگ ہو رہے ہیں سودے نے سودھی کل کنکانی چھوڑے سودہ ہی کنکان چھوڑے سندر دن دیکھ کر کے گروہ جی نے کہہ دیا کہ آج اچھا مہورت ہے آج بہووں کے اور بیٹوں کے کنکان چھوٹیں گے کنکان چھڑوائے جاتا ہے نا تو سندر دن دیکھ کر کے کنکان کھلوائے گے سودے نے سودھے کر کنکان چھوڑے سودے نے سودھے کر کنکان چھوڑے مانگال موڈ بینو دے نکھوڑے مانگال موڈ بینو دے نکھوڑے مانگال موڈ بینو دے نکھوڑے بڑا آمود پرمود ہو رہا ہے بڑا آنند ہو رہا ہے اور بسوامتر جی کو لگا اب مجھے ادھک نہیں رکنا چاہیے کیونکہ میں برکت مہاتما کسی گرہست کے گھرم زیادہ رہنا ٹھیک نہیں ہے میرا کام ہو گیا اب میں چلوں بار بار بدا مانگتے ہیں بسوامتر چلن نتچہ ہی جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان جان نہیں پا رہے ہیں کیوں کون روک رہا ہے دسترد جی تو روک ہی رہے ہیں لیکن سوامتر جی رکے کیوں ہیں بولے رام سپریمو بینے بس رہیں رام جی کا پریم رام جی سے برہ ہو جائے گا بیوگ ہوگا اس لیے من لگتا ہے ایک دن اور رہ لیں کم سے کم اس چھوی کا درسن ہوتا رہے گا لیکن لگتا ہے کہ اب مجھے ادھک نہیں رہنا چاہیے تو بار بار دسترد جی سے جانے کے لیے انمتی مانگیں اور مہاراج دسترد ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں چکروگرتی نریس ہیں مہاراج دسترد لیکن کیا کہہ رہے ہیں آج آپ کے آسید رواد سے آپ کے انکرہ سے میرے سارے کاج بن گئے تو ہے ناتھ ہے مہامونی میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کوئی مہاتمہ بیدہ ہو ان کو کچھ بیدائی دینا چاہیے کچھ ڈکشنہ دینا چاہیے پر میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کو دے کر کے میں اور اس کا رن چکا سکوں جو آپ نے میرے ساتھ افکار کیا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا ناتھ سکل شمپدہ تمہاری میں سیوک سمیت سوٹ ناری ہے ناتھ میری جو کچھ سمپتی ہے وہ سب آپ کی ہے میں میرے پتر میرے سیوک اور میری اس طرح سب کوئی آپ کے چرنوں میں سمارپت نہیں بڑے پرسند ہو گئے اور پرسند ہو کر کے بس سوامتر جی نے کہا اب اب سب کچھ میرا بولے ہاں آپ کا تو بولے سب ہو گیا میرا اور میں نے آپ کو دیا سوال لے کے لئے آپ سوالو اور اب سوامتر جی اتنا کہے کہ کمنڈل اٹھا کے چل دیئے یہ برکت کا کام ہے سند کا کام ہے اگرہست کے گھر جائے آسیرباد دے اس کا منگل کرے اور منگل آساسن کر کے اپنا آگے بڑھے اس کے بعد گوشت سوامی جی بالکانڈ کو برام کرتے ہیں نجگیرا پاون کرنے کار موسیقی 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 مائن میں حاگبت میں ایسے ایسے منتر ہے اس لوگ ہیں رام چوپائیاں ہیں کہ جن کے دوارہ سارے کشٹ ساری کلیس سماپ تو ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ آس رہے نہیں لیتے بال کانڈ کا بسرام ہوا ایوڈیا کانڈ کا آرم ہوا اور ایوڈیا کانڈ کے آرم میں کچھ چوپائیاں ہیں جو سری سیتا رام جی کا بہا ہوا ہے اس کے اتصاو کے روپ میں گوشت سوامی جی نے کہا ہی ہیں تو وہ چوپائیاں گھر میں نے دی کوئی نت پڑے تو اس کے گھر میں ہمیشہ سکھ کا باتا بڑھن رہتا ہے آنند کا اور اللہ کا باتا بڑھن بنا رہتا ہے بڑی دب چوپائی ہے ہم لوگ بھی دو چار چوپائی کا آگے کی کتا میں چلیں گے جب تے رام بیاہ گھر آئے جب سے رام بیاہ گھر آئے نتنا بھنگل موٹ بنا رہے بھو 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 بھن چاری دس اودھر بھاری سکر تے میگا پار سہی سکھ بھاری سکر تے گھر بھر سہی سکھ بھاری ری دے سے دی سام پت نہ دے سوہائی ری دے سے دی سام پت نہ دے سوہائی او ماغی آباد آم بھو دے کھاں آئے او ماغی آم بھو دے کھاں آم بھو دے کھاں آئے اے منگن پورنرے ناری سو جاہتی اے منگن پورنرے ناری سو جاہتی سوچھی امولا سوہنگارا ساہب بھاں تے اے منگن پورنرے ناری سوچھی امولا ساہب بھاں تے کہی نہ جاہے کچھنا گرے بھیبو تی جانو اتنا ہی ملال چے کارتو تے موسیقی 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 یہ چوپائیوں کا گائن ہم نے اس لیے کیا کہ یہ جو چوپائی ہیں ان کو آپ یاد کر لیجی یا تو آپ گھر میں لکھ لیجی کسی پترک میں لکھ لیجی تامچرت مانس میں جہاں سے ایجودیا کانڈ پرارم ہوا ہے پہلے تو اشلوک ہیں اس کے بعد ایک دوہا ہے اس کے بعد میں جو چوپائیاں ہیں جب سے رام بیاہ گھر آئے نتر ببنگل مود بدائے ہاں سے لے کر کے اور اگلے دوہے تک رام روپ گون سیل سبھاؤ پرمودت ہوئے دیکھ سنی راؤ یہ جو چوپائیاں ہیں ان کا جو نت پرت پاٹ کرتا ہے اس کے گھر میں نت آنند جے سی آرام جے جے سی آرام 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 اب جو ہے سب ہی کے من میں بڑا اتصا ہے آنند ہے لیکن سب کے من میں ایک لال سا ہے کیا گوش سوامی جی بڑی سندر پنگتی لکھتے ہیں سب کے اُرے اَبْ لَا سُوَسَلْ کہا ہی من آیا محیسو آپو اچھا تے جو بے راج پدر رام ہی دے ہوں نرے سو بولے بہت سندر سیتہ رام جی کا بہت سمپن ہو گیا چاروں بہویں گھر میں آگئیں پر اب کیا ہو بولے سب افتوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ سری رام جی سیتہ رام جی راج سنگھاسن پر راج مان ہو جائے پال صاحب بیقتی کی اچھائیں کبھی پورتی نہیں ہوتی پوری نہیں ہوتی من میں ایک اچھا ہو پوری ہو جائے تو دو چار نہیں آ جاتی ہیں وہ پوری نہ ہو کے اور نہیں آ جاتی ہیں آتی ہیں اب پہلے سب کو لگتا تھا کہ مہاراج دسلت کے ہاں ایک بیٹا ہو جائے ایک ہی ہو جائے ایک کا تو کہے کون چار چار ہو جائے پھر ان کی بال لیلاؤں کو دیکھتے دیکھتے سب مدد ہوتے تھے پھر سوچتے تھے بہویں آ جائے بہویں آ جائیں تو ایک نہیں چار چار بہویں بھی آ گئیں اب سب کے من میں نئی اچھا بولے سیتہ رام جی سنگھاسن پر بیٹھ جائیں سب کے اورے ابھی لاسو پھر اچھی ابھی لاسو ہے سری سیتہ رام جی راج سنگھاسن پر براج مان ہو جائیں اور ایسا سب کا من ہے پھر کوئی مہاراج دسلت سے یہ کہنے کا ساحس نہیں کر رہا ہے ہمیں سب کے ہے پھر کوئی کہہ نہیں رہا ہے تو اچھا پہلے یہ بتاؤ آپ لوگوں نے بال بھوک پر لیا کی نہیں بال بھوک مانے بریک فاشٹ کر لیا ہاں نہیں تو بھوک ہی رہ جائیں کہیں مہاراج جی نے آ جائے اسے ہی بٹھا دیا سب ٹھیک ٹھاک ہیں یاترہ والوں کا بھی بڑا من تھا کہ ایک دن کتھا سنیں سامنے بیٹھ کے ٹی بی میں تو ہمیشہ سنتے ہیں نہیں آئے بہت سارے لوگ آئے ہیں اب نہیں آئے تو ان کا دوست ہے ان کے لئے جو سویدھا انہوں نے مانگی وہ پردان کر دی کہ ٹھیک ہے بھئی یہ کتھا کے سمیں پریورتن کر کے سبیرے کے سطح کتھا ہو جائے آپ لوگ بھی کتھا کا آنند لے لیں دیکھو یاترہ کرنے کا جو سکھ ہے آپ لوگ چوراسی کوس یاترہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں تو چوراسی کوس کی یاترہ کا جو پھل ہے وہ تو ہے ہی ہے اپنے آپ میں انپم ہے پر کتھا اور مل جائے یاترہ کے ساتھ کتھا اور مل جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے تو چلو ایک دن کتھا بھی سن جائے آج تو چوراسی کوس یاترہ کا برام ہے اگلی یاترہ کب ہوگی کل ہمارے مکھی اجمان جی پال صاحب پوچھ رہے تھے پہلے بھی آپ نے ایک ساری بات رکھی تو آنے والے کارتک مہینے میں کارتک کا مہینہ جو ہے بڑا سریشت ماں ہے اور کڑھم نے کہا تھا اس سمیں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ تھنڈی ہوتی ہے موسن بھی انکول رہتا ہے کارتک کا اپنا ایک مہتو ہے تو آنے والی کتھا جو تیرت یاترہ جو رہے گی چوراسی کوس یاترہ وہ کارتک کے مہینے میں رہے گی آپ لوگ کارتک میں جو لوگ بھی کرنا چاہیں اور یاترہ کر سکیں گے دوست سوامی جی بڑی سندھر آگے کی کتھا کہتے ہیں ایک سمیں سب سہیت سماج راج شب رگ راج ایک سمیں ایکی بات ہے ایوڈیا نریس مہاراج دسرت اپنے سنگھاسن پر آسین ہے راج سنگھاسن پر راج دروار لگا ہوا ہے ساری سبھا لگی ہیں دروار سجا ہوا ہے منتری مہامنتری سامند سب بیٹھے ہیں اور چکروورتی نریس اپنی راجگتی پر بیٹھے ہیں اور سبھاو بس دسرت جی نے درپن نکالا اور اپنا مک دیکھنے لگی رائے سبھایے مکر کر لینا سبھایے مانے ایسا ان کا سبھاو تھا ایسا وہ کرتے رہتے تھے ان کی عادت میں تھا تو آپ لوگ جرہا بیچار کریں کہ کیا یہ عادت اچھی ہے سنگھاسن پر بیٹھ کے درپن دیکھ رہے ہو وہ بھی اتنے بڑے راجہ دروار لگا ہے بڑے بڑے راجہ بیٹھیں منتری بیٹھیں سبھا لگیے اب ہم یہاں بیاس گادی پر بیٹھے ہیں اور بار بار درپن دیکھیں آپ لوگ کہیں گے بھرا جب آپ اپنے کوئی دیکھ لو ہم چلے اے ارے بھائی یہ کوئی درپن دیکھنے کی جگہ تو مہراج دسرت سنگھاسن پر بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے درپن دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آج نہیں دیکھ رہے ہیں بولے ان کا سبحاؤ ہے دیکھتے رہتے ہیں رائے سبحاؤے تو ایسا کیوں دسرت جی کوئی ایسا ویسا کام نہیں کر سکتے کیوں دیکھ رہے ہیں دیکھو درپن کا مطلب ہے بیچار کے درپن میں بہت دھیان سے سمجھنا کہتا کو بیچار کے درپن میں اور جس سمیں ہماری سب اور سے جے جے کار ہو رہی ہو ہر جگہ ہماری پرسنسہ ہو رہی ہو لوگ ہمیں بڑا اچھا مان رہے ہو کہہ رہے ہو اس سمیں اپنے آپ کو درپن میں دیکھنے کی بڑی عبشتہ ہے وہ کون سا درپن ہے بیچار کا درپن ہے کہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں میں بیسا ہوں کی نہیں ہوں کہ یہاں تو نہیں کہ بیسے جھوٹی جھوٹی ہو رہی ہے مجھے جیسا ہونا چاہیے میں بیسا ہوں کی نہیں ہے اپنے آپ کو درپن میں دیکھیں اچھا ہم دوسروں کو درپن دکھانے کا کام کرتے ہیں ارے تم اپنے کو دیکھو ارے تم ایسے ہو اور دوسرے کو درپن مت دکھاؤ خود درپن دیکھو کہ میں کیسا ہوں صاحب میرا جیون کیسا ہے یہ درپن دیکھنا ہے میں کیسا ہوں مجھ میں کیا کمیاں ہے اچھا ہم لوگ درپن کے سامنے جا کے کیا کرتے ہیں کہیں کچھ لگا ہے تو اس کو ہٹائیں گے بال ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو بیوستت کرتے ہیں کچھ گڑھوڑ ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو بچار کے درپن میں بھی یہی کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے میرے اندر کہاں کمی ہیں مجھ میں کیا گڑھوڑی ہے اس گڑھوڑی کو ٹھیک کرنا ہے یہی درپن دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو صدھار کیا جائے مجھ میں کیا گڑھوڑ ہے صبح اوبست مہاراج نے درپن دیکھا تو انہوں نے کچھ دیکھا کیا مکٹ کچھ کھسک گیا ہے مکٹ ٹیڑا ہو رہا ہے بدن بلوک مکٹ سم کینا اپنے مکٹ کو دیکھا ٹیڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے مکٹ کو سیدھا کیا اچھا مکٹ ٹیڑا ہونے کا مطلب کیا ہے یہ ستہ کھسک رہی ہے راج مکٹ ہے تو ستہ کھسک رہی ہے اور مکٹ کھسکنے لگا تو دسرد جی سمجھ گئے کہ اب یہ ستہ بھائی ہمارے سے کھسک رہی ہے اب ہم کسی اور کو دے دیں اترا دیکاری کو سمک سوپ دیں ہمارا بھی مکٹ جس دن کھسکنے لگے نہیں تو جبر جستی اس کو دھارن کرنے کی چیشتہ مت کرو اس سے چپکے مت رہو کے نہیں ہم تو ہمیں رکھیں گے نکال دو آپ کہیں گے ہم مکٹ پہنتے ہی نہیں ارے بھائی آپ مکٹ کھسکنے کا مطلب سمجھتے ہو ایک سمیں تھا آپ آپس سے لوٹ کے آتے تھے سارا گھر ایک دم سانت سب بیوستت ترنت تیول پہ پانی چائے سامنے کھڑے ہیں بچے جی پتا جی جی پتی دیو تو ایک سمیں تھا کہ لوٹتے تھے تو اتنا آدر ستکار مل رہا تھا اور پھر سمیں آیا کہ ہم گھر لوٹ کے آئے اور ہم نے بہو سے چائے مانگی اور بہو کے رسوئی گھر میں برتنوں کی اٹھا پٹک زیادہ بڑ گئی اور چار بار مانگنے میں بھی چائے نہیں مل رہی تو سمجھ لو کہ مکوٹ خسک رہا ہے جہاں ابھیلنا ہونے لگے اپیکشاں ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ بھئیہ اب مکوٹ خسک رہا ہے اب زیادہ جھکر میں نہیں پڑنا ہے اب تو مکوٹ کسی اور کے سر پہ رکھ کے ہمیں نکل لینا ہے اب یہ راج ستہ کس کو دے دیں وہ لے ہم جس ستہ پر ہم جس گادی پہ بیٹے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو جس پد پر بیٹے ہیں وہ پد تو کس کو دے دیں اپنے بچوں کو جو عدکاری ہیں ان کو دے دیا جائے گھر کے مالک بنے تھے اب گھر کے مالک بچوں کو بناو بھائی اب آپ لوگ سوالو گرستی سوالو بڑے ہو گئے جمعیواریاں سوالو تو ہم کیا کریں اپنے ہردے کے راج سنگھاسن پر سری رام کو براج مان کر لیں ہمارے ہردے سنگھاسن پر اب کام نہ رہے ابھی تک ہم نے اپنے ہردے سنگھاسن پر کام کو بٹھا رکھا ہے کام نہ آئیں باس نہ آئیں لیکن ہردے راج سنگھاسن سے کام نہ باس نہ کو ہٹا کر کے اور ہردے راج سنگھاسن پر رام کو براج مان کر لیں یہی اس قطعہ کا بھاؤ ہے بھئیہ رام کو بٹھا دیں اب تو بھجن میں لگ جائیں مہاراج دسرت نے دیکھا کی کان کے پاس میں کوئی دو چار بال سفید ہو گئے دیکھا کی کان کے سمیپ میں کچھ بال سفید ہو گئے جب عمر کے حساب سے بال سفید ہوتے ہیں اب آج کل تو بیماری کے کارن لوگوں کی سفید ہی آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کے دیے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا پر عمر کے حساب سے جب بال پکتے ہیں تو سب سے پہلے کان کے پاس کے بال سفید ہوتے ہیں کیوں وہ کان میں کچھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جان سے سننا وہ بال کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنا رنگ بدل لیا ہم کالے تھے اب سفید ہو گئے تم بھی اپنا رنگ بدل لو کالے کارنہ میں چھوڑ دو اور بڑیا سیدھے راستے پہ آ جاؤ کالے کارنہ میں چھوڑ دو برے کام چھوڑ دو اچھا بال کہتے ہیں ہم تب بھی بال تھے جب تم بال تھے جن میں ایک ساتھی ہوا ہے بال ہمارے ساتھی آتے ہیں پہلے تم بھی بال تھے ہم بھی بال تھے ہم آج بھی بال ہے تم بڑے ہو گئے برد ہو گئے لیکن ہم نے آج اپنا رنگ بدل لیا ہے تم بھی اپنا رنگ ڈھنگ بدل لو اور بڑیا سہی راستے پہ آ جاؤ یہی تو وہ بال کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو بڑیا بڑیا کھجاب لگا کے ان کو پھر کالے کر کے اور ان کو اندیکھا کرتے ایک سنت کہہ رہے تھے بولے بال سفید کیوں ہو گئے کسی سے پوچھا تو وہ بولے سویت سویت لکھی کچن کو برد کہو نہیں کوئے اور کھوجن میں گھن سیام کے گئی سیامتہ کھوئے گھن سیام کو کھوجتے کھوجتے سیامتہ چلی گئی ہماری سیامتہ جائے تو کہاں جائے بولے بھئیہ بڑا پا گوویند کے بھجن میں جائے اسی کو کھوجنے میں جائے ہم اسی کی کھوجنے میں ہم اسی سے کہیں پروہ ہم آپ کے داس ہیں آپ ہمارے سوامی ہیں رہی داس کی طرح بھاؤ